ہلو گائیز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایچی بیسی ٹیکنیکل گیان میں تو گائیز آج ہم لوگ جو بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک اس پر لکھا ہے موٹر سیور تو گائیز یہ موٹر سیور جو ہے ہمارا یہ 3 phase کو سینس کرتا ہے اور ہمارا کمپریسر یا موٹر کے لیے یہ جو خراب ہونے سے بچاتا ہے تو یہ کام کئی سے کرتا ہے گائیز اور اس میں کیا کیا دیا ہے جو کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ کئی سے کام کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ سیٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ ہم لوگ جان لیتے ہیں گائیز اس کا ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بنا ہوا ہے L1 L2 L3 جو کی L1 L2 L3 یہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے گائیز 1 2 3 تو یہاں پہ L1 L2 L3 1 2 2 2 3 پہ L1 L2 L3 جو ہمارا 3 phase supply ہے روائی بھی ہمارا یہاں پہ روائی بھی یہاں پہ کنیکٹ ہوئے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گائیز یہ ہے ہمارا جو بولٹیج سیٹ کرنے کا جتنا بولٹیج اس کو سیٹ اس کو سینس کرانے کا ہے مہنے جی ہم کو فور فورٹی کا سینس کرانے کا ہے یا فور سیکسٹین کرانے کا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اتنا سیٹ کر دیں گا گائیز تو اگر اس سے کم ہوتا ہے تو کیا کرے گا ہمارا جو یونٹ پائکے جے یا چلر جس میں ہم لوگ یہ یوز کیا ہے وہ پائکے یا چلر کو یہ بند کر دے گا بند کر دے گا گائیز تو یہ کیا کرے گا بند کر دے گا یہاں سے اتنا سینس اس کو اتنا بولٹیج اس کو نہیں ملے گا تو اور یہ سائٹ کا جو ہے گائیز یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ری سٹارٹ سیکنڈ ہے ری سٹارٹ سیکنڈ ہے ری سٹارٹ سیکنڈ یا تو ہم نے گیا سروس کے لیے بند کر دیا تو یہ یونٹ کو کتنا ٹائم میں ری سٹارٹ ہونا چاہیے تو ہم لوگ یہاں پہ یہ سیٹ کر دیں گے 250 500 یہ سیکنڈ ہے اس سیکنڈ اتنا سیکنڈ میں کیا ہوگا اگر 200 سیکنڈ 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 کر دیا تو 100 سیکنڈ بعد یہ کیا کرے گا ہمارا جو یونٹ کو سٹارٹ کرے گا تو یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہاں پہ گائز 4 نمبر 5 نمبر اور 6 نمبر اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 4 نمبر 5 نمبر اور 6 نمبر گائز یہ اس کا نمبر ادھر ہے یہاں پہ لکھا ہوئے 4 5 6 اور یہاں پہ بھی ہے 4 5 6 تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو 4 4 نمبر ہے یہاں پہ ہم لوگ سپلائی دیں گے ان کرائیں گے جو بھی ہم کو کنٹول کرانے کا ہے سپلائی یہاں پہ ان کرائیں گے اور 5 نمبر سے ہم لوگ آؤٹ کر آکے ہم لوگ یونٹ کو سٹارٹ کریں گے تو ہم نے 5 پہ ان کرائیں گے تو یہ کیا کرے گا جب بھی یہ سینس کرے گا ہمارا سپلائی سب برابر ہے تو یہ کیا کرے گا جو ہمارا 5 نمبر پہ یہ سپلائی ہے اب 6 نمبر پہ دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 نمبر پہ جا رہا ہے تو اگر یہ سٹارٹ ہو جائے گا اگر کچھ پرولم نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا ہمیں سا یہ 5 نمبر پہ سپلائی آؤٹ کرے گا جو کی 4 نمبر کا سپلائی ہمارا 5 نمبر پہ آؤٹ کرے گا ہے تو یہ چیکی capable سے یہ كٹ کچھ پہنچ میں ہے تو کچھ پہ پونڈ عزت اگر وہ ہمیں سکتے ہیں کیا کرے گا ہے تو یہ ہمیں اس کےedarٹ ہے جہاں سے همیں سپلائی ہو جائے گا کرے گا میں آ جائے گا ہمارا پائکیز یا چیلر کو کنٹرول کرا سکتے ہیں یہ تھا اس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوڈ بھی ہے جو اب اس میں دو انڈکیٹر دیکھ رہے ہیں یہ انڈکیٹر گرین ہے اور یہ ریڈ ہے تو اس میں بھی کوڈ ہے اس میں فلسنگ کرے گا تو الگ الگ کوڈ ہے اس کا تو ہم لوگ کئی سے پہچانیں گے کہ یہ کوڈ اس کے لیے ہے کس کے لیے تو اس کے لیے ورا ہماری تو ہماری Hern今日は ہماری ڈال میں ڈال میں ہوج morte vitals Hi a tiwald زورتستمار از ایسا گوری ہی نوازفر ہمارا جانس ک Soon جانس کزی چند کریںko لگتا ہے یہ ہے جو بن کرکے تو جبارہ میں ڈال میں کریں تو جو میں نے آپ کو بتایا جو یہ ہے جات روانے observeAK التل 2017 ہم لوگ جتنا سیکنڈ ہم لوگ اس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے وہ ہی کیا کرے گا یہاں پہ جو ہے ڈیلی کرے گا جو کہ ریسے ڈیلے تو اس ڈیلے میں کیا ہوگا جب ڈیلے میں ہے تو گائڈ ڈیلی میں ہے تو یہ کیا کرے گا گری نلائٹ جو ہے یہاں پہ کانٹینیو بلنگ کرے گا یہ گری نلائٹ جو ہے کانٹینیو لنگ کرے گا تو ہم لوگ کو معلوم پڑ جائے گا کہ continue blink کر رہے green light تو یہ restart delay میں ہے تو جیسے 100 سیکنڈ ہو جائے گا تو یہ کیا کرے گا blink نہیں کر رہے continue green جالے گا تو اس سے ہم لوگ delay کا پتہ کر سکتے ہیں guys green light اگر continue blink کر رہے تو یہ delay میں ہے اور یہ دوسرا guys جو ہے reverse face reverse کا مطلب ہے guys یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ کی فیس دو فیس آ رہا ہے کوئی ایک فیس نہیں آ رہا ہے تو یہ reverse فیس میں reverse فیس بس ہو کرے گا اس کا مطلب کیا ہے red light جو ہے جو یہ والا light ہے یہ continue blink کرے گا continue بن چالو بن چالو یہ light blink کرے گا تو ہمارا کے reverse فیس میں ہے اور یہاں پہ کوئی بھی فیس ایک نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ indicator سو کرے گا جو کی continue blink کرے گا red والا یہاں پہ دیکھیں red لکھا ہوئے continue blink کرے گا یہ تو ہمارا reverse فیس ہو گیا ہے اور دوسرا unbalances sorry unbalance single face unbalance جیسے مان لے جیسے کوئی بھی فیس ہے اس میں برابر نہیں آ رہا ہے تو یہ unbalance اگر ہے تو جیسے جتنا ایک ایک فیس میں جتنا two 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 thirty two fifteen ایسا آنا چاہیے تو وہ برابر نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا وہ unbalance single face so کرے گا تو اس میں کیا ہوئے گا یہ جو red light ہے آپ دیکھ ستے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے یہ red light کے کچھ ٹائم کے بعد رکھ کے blink کرے گا continue blink نہیں کرے گا تھوڑا ٹائم ایک بار blink کرے گا پھر تھوڑا ٹائم کے بعد پھر ایک بار blink کرے گا پھر ایک بار تھوڑا ٹائم مطلب رکھ کے blink کرے گا continue blink نہیں کرے گا تو ہمارا یہ unbalance single face ہو گیا ہے وہ ان کو معلوم پڑ جائے گا اور دوسرا last stage میں جو ہے guys high low bolt high low bolt کا guys جو مطلب ہے یہاں پہ کہا ہے مالے جی کوئی face میں high bolt آ گیا اور کسی میں low bolt آ گیا یا تو bolt low آ رہا ہے یا تو سب سے زیادہ high آ رہا ہے تو اس situation میں کیا ہوگا یہ جو ہے ہمارا sense کرے گا مورچہ یہاں پہ so کرے گا red light جو کیا continue یہ بھلا red light جو ہے continue glow کرے گا تو ہمارا کیا ہو گیا guys یہ high low voltage میں گیا ہے یہاں پہ ہمارا bolt جو ہے high low میں گیا ہے وہ برابر نہیں آیا ہے اس کے لیے کیا یہ continue red light جو ہے ہمارا glow کرے گا تو یہ تھا guys اس کا جو تھا setting اور یہ کیسے کام کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تو guys اس کو pfr بھی بولتے ہیں اور motor saver بھی بول سکتے ہیں بی ایم ایم بھی بول سکتے ہیں اس کو بہت جگہ پہ بھی بی ایم کے نام سے بھی معلوم کرتے ہیں میں اس پہ لکھا رہتا ہے تو بی ایم کا جو فل فرم ہے guys voltage monitoring module اس کو آپ پی اپ ہار بھی بول سکتے ہیں اور یہ گا اس کا model number input جو supply آپ دیکھ سکتے ہیں 190 480 bolt ac 50 and 60 altars میں یہ کام کرے گا تو guys یہ تھا اس کا کام کرنے کا جو function ہے اس کا اس کا ایسا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو 4 number ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا main ہے جو کی ہمارا package ہے یہاں سے ہی control ہوگا ان سے جو بھی ہم لوگ supply control کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا کرے گا ان کرے گا یہ اگر ہم لوگ ان کر رہا ہے یہاں سے یہ 5 number سے out کرائے گا اگر یہ normal condition میں work کر رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا جو ہم لوگ 4 number pain کریں گے supply وہ 5 number پہ out کرے گا اور ہمارا system work کرے گا guys اگر یہ ملے جے working نہیں کر رہے تو ہم لوگ کئی سے پتہ لگا سکتے ہیں اگر یہ working نہیں کرے گا guys تو یہ جو 4 number supply جو 5 number پہ چھوڑ رہا تھا اس پہ نہیں بتائے گا یہ 4 number کا جو supply ہے یہ 6 number پہ سو کرے گا تو ہم لوگ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے اگر اس کو معلوم کرنے اگر آپ کو continue اس میں ایک indicator لگا کے رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک indicator لگا دیجئے یہاں سے ایک supply لے کے اور اس کو neutral الگ سے دے جیے تو یہ کیا کرے گا جب بھی یہ خراب ہوئے گا یہ کام نہیں کرے گا تو یہ 4 number کا supply ہے اس پہ آئے گا اور ہمارا indicator blow کرے گا تو ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہے گا کچھ سے اس کا face loss کا problem ہے تو ہم لوگ اس کو indicator کے لیے use کر سکتا ہے یا تو آپ جو بھی اس میں لگا کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ so کرانے کے لئے تو لگا کے رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل hbac technical گیان کو سسکرائب کریے دانے والے